پاکستانیوں یہ حقیقت اب تو بہت کھل کر سامنے آ چکی ہے خواس کے بھی اور عوام کے بھی علماء کے بھی اور تلوہ کے بھی اب اس میں کوئی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی کہ تم پر امریکی کتے مسلط ہیں تمہاری فوج تمہیں کچھلنے کے لیے بنائی گئی ہے وہ اصلاً امریکہ اور اسرائیل کی کالونی کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی اور یہ تمہارا معاملہ اکیلا معاملہ نہیں یہی معاملہ مصر کے ساتھ ہے وردن کے ساتھ ہے اور سعودیہ کے ساتھ اور عمارات کے ساتھ سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے ان سب کی تشکیل کی ہے انگریز مجرموں نے اور ان سب کی اوپر مسلط ہیں امریکہ کے کتے تو یہ بات خوب سمجھ لینا چاہیے کہ تم پر جو آرمی چیف مسلط ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کا نمائندہ ہے تم پر جو چیف جسٹس مسلط ہے وہ اس امریکی کتے کا بھی غلام ہے اور الیکشن کمیشن کا جو چیف ہے وہ تو بس سمجھو کہ کتوں کے پلوں کا سردار ہے بے انتہار کمینہ انسان جس کے لیے جو سینٹ میں تقریر ہوئی تھی بعض کھل کر بات کرنے والوں کی کہ اس کو تو لٹکا دینا چاہیے اور جو مال اس نے خرج کیا الیکشن پر وہ اس سے واپس لینا چاہیے اور اس کے ساتھ دینے والوں کبھی حشر برا ہونے چاہیے وہ بالکل ایک حقیقت ہے لیکن دیرے دیرے مکار اور ایار اور شاتر مجرم جو حالات ہوتے ہیں غیر معمولی ان کو معمول کے مطابق بنا دیتے ہیں وہ جس کی حکومت چاہتے ہیں قائم کرتے ہیں اور دیرے دیرے لوگ اس حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے مجھے بڑی خوشی اور مسررت ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم وہ بات کہہ رہے ہیں کھل کر کہہ رہے ہیں جرت کے ساتھ کہہ رہے ہیں جو بات اسلام کی ہے ایمان کی ہے قرآن کی ہے جو بات در حقیقت نبی پاک علیہ السلام کی ترجمانی کی ہے وہ بات کھل کر کہہ رہے ہیں اور اسی پر انہیں قائم رہنا تھا افسوس کہ وہ بندروں سوروں کی حکومت میں شامل ہو گئے تھے یہ ایک بہت بڑی بھیانہ گلتی تھی پوری امت پوری دنیا میں حیران تھی کہ کیا کوئی عالم ایسا بھی کر سکتا ہے لیکن بہرحال مولانا نے اب جو موقف کھل کر اختیار کیا ہے وہ ہو سکتا ہے پہلے سے ہو اور کوئی مجبوری رہی ہو لیکن اب جو موقف اختیار کیا ہے وہی موقف ہے جس کو اختیار کرنا پڑے گا سراج الحق صاحب کو بھی پورے طور پر وہی موقف ہے جو سنی اتحاد کے ذمہ دار ہو یا وہ قاری زوار ہو یا ساد رزوی ہو یا وہ جناب والا اتحاد المسلمین کے ذمہ دار ہو ان سب کو بھی اسی موقف پر متفق ہو کر تطہیر کرنا ہے پاکستان کو حقیقی معنی میں متحر بنانا ہے اس کو نجس کر دیا گیا ہے تو نجاستوں سے پاک کرنا ہے اور عمران خان جن کے بارے میں مولانا کہتے ہیں کہ ہمارے اختلافات تھے اور کچھ ہیں ان سے کہنا ہے کہ اختلافات ختم کر لیجئے ڈھنکے کی چوٹ پر اور عمران خان سے کہیے کہ کتاب السنت کا نظام قائم ہوگا اگر اس سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر تو ہٹا تو جو اٹھا کے پھیک دیں گے مسئلہ کسی شخصیت کا نہیں مسئلہ کسی پارٹی کا نہیں مسئلہ ہے اللہ کا اور رسول اللہ کا ہے مسئلہ قرآن کا ہے اور حزب اللہ کا ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا قرآن کی حزب اللہ اس کے مقابل میں حزب الشیطان ہے تو جو بھی احزاب لا دینیت کی بات کرتی ہیں اور جو امریکہ سے مشورے لیتی ہیں وہ مجرم وارمی چیف ایک ہفتہ دس دن گزار کے آیا اس نجیس اور گندے اور ظالم اور مجرم ملک میں اور اس کے ذمہ داروں کے ساتھ رہا ان کے ساتھ غلاموں کی طرح رہا کتوں کی طرح رہا پٹا اس کی گردن میں پڑا رہا شرم نہیں آتی شرم نہیں آتی قرض لے لے کے کھاؤ گے اے بھوکو اے ننگو خدا تمہیں ایسا قہت میں مبتلا کرے گا کہ اس کے بعد اپنی بھوک مٹا نہیں سکو گے آئی ایم ایف تمہارے کام نہیں آئے گا ظاہر ہے کہ وہ یہودی ادارہ ہے جتنے بھی عالمی ادارے ہیں وہ یہودی ہیں سہیونی ہیں سلیبی ہیں اے زلیلو جن تم پر چور ڈکیت قضاق اسی لئے مسلط ہوئے کہ تم بھک مانگے ہو اور بھیک مانگتے ہو سہیونیوں سے اور ان سے روٹی لوگے تو وہی چلے جاؤ وہی چلے جاؤ ان کے ساتھ رہو تو بہرحال جو اس وقت موقف پولانا فضل الرحمان صاحب سے میں نے درخواست کی بار بار وہاں تقی صاحب سے بھی کہتا ہوں دیگر علماء سے پوری قوت کے ساتھ کھل کر یہ کہہ دیں کہ کوئی نظام قرآن و سنت کے خلاف نہیں چلے گا اسے پیروں تلے روم دیا جائے گا اور کوئی کتہ امریکی کتہ اس ملک میں نہیں رہے گا اس کو یہاں سے جانا ہے کسی حالت میں جانا ہے چاہے ایک زبردست ٹکر ہو اس کے بعد یہ واقعہ پیش آئے لیکن ہونا ہے یہ قطی فیصلہ ہونے چاہیے کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا جس میں مسلمات کو چھوڑ دیا جائے اور پھر کمپرومائز کر لیا جائے اور پھر ایڈجسمنٹ کر لیا جائے قطن حرام ہے سور کھانے کے مثل ہے اس سور کھانے کے مثل ہے یہ قرارداد ہونی چاہیے اور کہہ دینا چاہیے امرین سے بھی کہ تجھے باہر نکالیں گے ہم سب لوگ مل کر اور سب مل کر تیرے پاس ایک سیاسی طاقت ہے ایک تنظیمی طاقت سراج کے ساتھ آپ کے پاس ہے ایک مذہبی طاقت فضل الرحمان کے پاس ہے ایک طاقت اتحاد سنی اتحاد کے پاس ہے اور جمعید علماء پاکستان کے پاس ہے اور دوسرے حضرات کے پاس ہے جو اس پر متفق ہے کہ کتاب سنت کا نظام ہر حالت میں برپا کیا جائے گا اور اس کے خلاف جو جج بولے گا اس نومڑی کو پکڑ کے پھیک دیا جائے گا جو کتہ بولے گا اس کے خاتمہ کر دیا جائے گا یہ فیصلہ کرنا پڑے گا وآخر دعوان الحمدللہ موسیقی